موسیقی آدھ آپ اردو بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد عبدالرحیم سب سے پہلے دالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک نظر کرونا کی دوسری لہر کے پیش نظر ریاستوں کے وزرائے سہن سے مرکزی وزیر حرش وردن کا تبادل خیال سردی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر احتیاطی اخدامات کرنے کا مشورہ ہیڈراباد میں مختلف ترقیاتی کاموں کا کیٹی آر نے کیا افتتح عوام کے میار زندگی میں اضافے کے لیے اخدامات کرنے کا ادیاء کل دو باک اسمبلی حلقے کے زمنی انتخابات کے نتائج کا ہوگا اعلان صبح آٹھ بجے سے رائے شماری کا آغاز دو پہر تک نتائج متوقع اور دیپا ولی کے موقع پر صرف دو گھنٹے ہی پٹا خجلانے کی اجازت ریاستوں کو نیشنل گرین ٹریبنل کی ہدایت پیش خبروں کی تفصیل ریاستی وزیر کیٹی راماراؤ نے کہا کہ شہر کے عوام کے میار زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ریاستی حکومت کئی ترقیاتی کام انجاب دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے بنیادی سہلوتوں کی فراہمی کی ترجیح دی جا رہی ہے ٹرافک کے کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی اخدامات کیے جا رہے ہیں بلدی نظم نفس کے وزیر کیٹی راماراؤ نے کہا کہ ہیدر آباد کے مختلف طریقاتی کاموں کا انہوں نے افتتہ انجام دیا جوبلہیس روڈ نمبر پینٹالیس سے اول مومبئی روڈ کے لیدر پارک تک تعمیر کی گئی سڑک کا انہوں نے افتتہ انجام دیا یہ سڑک پندرہ لاکھ چوپن ہزار روپے کے سرفے سے تعمیر کی گئی بعد ازا اپنے خطاب میں کیٹی آر نے کہا کہ ہیدر آباد کو ایک عالمی درجے کے شہر میں ترقی دینے کے لیے اخدامات کیے جا رہے ہیں کیٹی آر نے کہا کہ ہیدر آباد میں ٹرافک پر خوابو پانے کے لیے سائنس طریقے سے لنکس روڈ تعمیر کیے جا رہے ہیں اچ آر ڈی سی ایل نامی ادارے خائم کرتے ہوئے ان سڑکوں کی تعمیر کا کام عمل میں لائے جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہیدر آباد میں جملہ 137 لنک روڈ تعمیر کیے جائیں گے بعد میں کیٹی راہ ماراؤ نے بومبئی ہائیوے سے خواجہ گولے تک اور میاپور سے نظام پیٹ کے درمیان لنک روڈ کا افتتان جان دیا گریجن بہبود کے وزیر ستیہ وطی راتھول نے کہا ہے کہ چیف نیسٹر کے چندر شیکر راؤ نے کیسانوں کو پرسکن زندگی فراہم کرنے کے مقصد سے دھان کی خریداری کے لیے نئی پالیسی شروع کی ہے مہبوب آباد زلے کے کتہ گولہ منڈل میں دھان کی خریدی مرکز کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیسانوں کو دھان زیادہ تیداد میں نہ اگانے کا مشورہ دیا گیا تھا اس کے باوجود کیسانوں نے دھان کی کاشت کی حکومت نے کیسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے دھان خود خریدنے کا فیصلہ کیا ہے مہبوب کے وزیر کے ایشور نے کہا ہے کہ گویشتہ سال کی طرح بھی اس سال اچھی بارش ہونے کی وجہ سے دھان اور کپاس کے پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا ہے جکتیال زلے کتہ پیٹ میں کپاس کے خریدے کے مرکز کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ایشور نے کہا کہ آپاشی کے وسائل میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے فصلوں کی کاشت میں بھی اضافہ ہوا ہے زلے میں تقریباً سترہ ہزار کیسانوں نے کپاس اگائی ہے جس سے بیس ہزار میٹریک ٹن کا پاس تیار ہوئی ہے انہوں نے عدداروں کو خریدی مرکز پر کیسانوں کے لیے تمام سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت دی کرونا کی وجہ سے ہونے والی پریشانیاں اور مشکلات کوئی معمولی نہیں ہے کروڑا روپے کی تجارت کرنے والوں سے لے کر یومیاں اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں تک سبھی کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ان حالات میں مرکز کی زامین روزگار اسکیم کے ایام کار میں اضافہ کرنے کی وجہ سے غریبوں کو کافی فیدہ ہوا ہے پیش ایک ریپورٹ ملک میں کرونا وابا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مرکز کی جانب سے نافذ کیے گئے لوگ ڈان سے کلوڑا افراد اپنے روزگار سے محروم ہو گئے معاشی طور پر انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا ملک بھر میں ایسے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مرکز کی جانب سے عمل میں لائی جانے والی زامین روزگار اسکیم کے ایام کار میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ملک زلے جنگلہ پلی موزے میں زامین روزگار اسکیم کے ذریعے ڈمپنگ یارٹ کے علاوہ شمشان وغیرہ میں شیٹ کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا ہے ان کاموں کی وجہ سے گاؤں کے ایک ہزار پچاس افراد کو روزگار حاصل ہوا ہے گاؤں میں رہنے والوں کے علاوہ کام نہ کرنے کی وجہ سے شہروں سے واپس آنے والوں کو بھی جاب کارٹ فراہم کیے گئے ہیں ابھی تک مرکز کی جانب سے زامین روزگار اسکیم کے تحت اسی دن کا کام دیا جاتا تھا اس میں سو دن تک کا اضافہ کیا گیا ہے اس موقع پر گاؤں کی سرپنچ انیتہ رانی نے بتایا کہ گاؤں میں روزانہ پچاس افراد زامین روزگار اسکیم کے تحت کام کر رہے ہیں روزگار حاصل کرنے والے مزدوروں نے اپنی مشکلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ مرکز کی اس اسکیم سے انہیں دو وقت کی روزی حاصل ہو رہی ہے وہ یومیا دو سو روپے سے زیادہ آمدنی حاصل کر رہے ہیں بیرو رپورٹ دردرشن نیوز حیدراباد میدکزلے دوباک اسمبلی کے زمنی انتخابات کے نتائج کا کل اعلان کیا جائے گا سیدھی پیٹ کے اندور انجینئرنگ کالج میں رائے شماری کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اس حلقے میں ٹی آریس اور بی جے پی اور تلنگانہ کے امیدواروں کے دروان سیرخی مخابلہ دیکھا گیا تھا اگرچہ کہ تمام پارٹیوں کے امیدواروں نے کامیابی کا دعویٰ کیا ہے تمام ایکزیٹ پول کے بتاتے ہیں کہ اصل مخابلہ ٹی آریس اور بی جے پی کے درمیان ہے کانگریس کو تیسرا مخام حاصل ہے زلے کلیکٹر ووڈسٹرک الیکٹورل آفیسر بھارتی ہولک کیری نے بتایا کہ گنتی کے لیے چودہ میزیں لگائے گئے ہیں جہاں تیویس رون گنتی کی جائے گی رائے شماری کے عملے کو خصوصی تربیت دی گئی ہے اسی دوران الیکشن کمیشن کے عدداروں نے دیلی سے ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے رائے شماری کے انتظامات کا جائزہ لیا بیہار میں اسمبلی انتخابات کے لیے دالے گئے اوٹوں کی گنتی کل کرائے جانے کے لیے وسیطر انتظامات کیے گئے ہیں والمی کی نگر لوگ سبھا سیٹ کے لیے کرائے گئے زمنی انتخابات کے اوٹوں کی گنتی بھی اسی کے ساتھ کرائے جائے گی 243 رکنی بیہار خانون کا ساس کانسل اسمبلی کے انتخابات تین مرحلوں میں 28 اکٹوبر اور اس مہینے کی تین اور سات تاریخ کو منقض ہوئے تھے ریاست کے 38 ازلا میں 55 رائے شماری مراکس خائم کیے گئے ہیں جملہ 414 گنتی ہال ہوں گے اوٹوں کی گنتی کے لیے ایک ہال میں ساس سے زیادہ میزیں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ ایک دوسرے سے فاصلہ برخرہ رکھا جا سکے کمی الیکشن کمیشن نے موجودہ عالمی وبا کے تناظر میں رہنمای خطوط جاری کی ہیں اوٹوں کی گنتی سے پہلے گنتی کے دوران اور گنتی کے بعد مراکس کو انفیکشن سے پاک کیا جائے گا گنتی کے دوران کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کے یقین دہانی کے لیے ہر بود پر مرکزی نیم فوجی دوستوں کے جوانوں کو بھی تینات کیا گیا ہے نیشنل گرین ٹریبنل نے ملک کی راجدھانی دہلی اور قومی داروں حکومت علاقے میں نو نومبر کی شب سے تیس نومبر تک تمام اخصام کے پٹاخوں کی فرخت اور استعمال پر پابند لگا دی ہے یہی نہیں بلکہ نومبر میں ہوا کا میار کم ہونے کے پیش نظر ملک کے دیگر شہروں اور علاقوں کے لیے بھی یہی احکامات جاری کیے گئے ہیں ٹریبنل کے صدر نشن جسٹیس آدرش کمار کی خیادت میں بینچ نے واضح کیا کہ جہاں ہوا کا میار معمول کے مطابق ہے وہاں صرف دو گھنٹے ہی پٹاخیں جلانے کی اجازت دی جائے گی بینچ نے واضح کیا کہ آلودگی کی وجہ سے کورونا وائرس کے پھیلنے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے اس کے لیے آلودگی پر خوابو پانے کے لیے اغدامات کرنے کی مرکز اور تمام ریاستوں کی ہدایت دی گئی ہے ناظرین آخر میں دالتے ہیں ہیڈلائن پر ایک اور نظر مجھے دیجئے اجازت آدھا کرونا کی دوسری لہر کے پیش نرزر ریاستوں کے بزرائے سہس سے مرکزی وزیر حرش وردن کا تبادلے خیال سردی کی شدت میں اضافے کے پیش نرزر احتیاطی اغدامات کرنے کا مشورہ ہیڈراباد میں مختلف ترقیاتی کاموں کا کیٹی آر نے کیا افتتہ عوام کے میار زندگی میں اضافے کے لیے اغدامات کرنے کا ادیاء کل دو باک اسمبلی حلقے کے زمنی انتخابات کے نتائج کا ہوگا اعلان صبح آٹھ بجے سے رائے شماری کا آغاز دو پہر تک نتائج متوقع اور دیپا ولی کے موقع پر صرف دو گھنٹے ہی پٹا خجلانے کی اجازت ریاستوں کو نیشنل گرین ٹریبنل کی ہدایت